مولانا الامام الصادق علیہ السلام امام الصادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے ہر قسم کی بھرائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس شخص کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت اور امام حسین کی زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے شب جمعہ یقینا انتہائی ایک اہمیت کی حامل شب ہے اور شب جمعہ کے حوالے سے بہت سارے عامال جہاں ہمارے کتابے میں نقل ہوئے وہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا اور نماز زیارت امام حسین پڑھنا اور شہداء کربلا حضرت عباس علیہ السلام حضرت علیہ السلام علیہ السلام ان کو یاد رکھنا ان کی زیارت پڑھنا ان کے مسائب کا ذکر کرنا ان پر گریہ کرنا اور مسنون اور معصور دعائیں پڑھنا یقینا یہ اپنے مقام پر بہت اہمیت رکھتا ہے اور استحباب کا درجہ رکھتا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جس قدر احتمام کے ساتھ امام نے ارشاد فرمایا وہ جملہ قابل ترجع ہے حضرت ارشاد فرماتے ہیں من اراد اللہ بہی الخیر اللہ جب کسی کے ساتھ سارے قسم کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے الخیر کیونکہ آپ جانتے ہیں حصف متعلق تفید العموم متعلق کا حصف کر دینا عموم کا فائدہ دیتا ہے یعنی امام نے یہ نہیں کہا فلاں چیز کا خیر دنیا کا خیر آخرت کا خیر بلکہ فرمایا الخیر ہر قسم کی بھلائی جتنی قسم کی اچھائی ہو سکتی ہے وہ سب اللہ جب کسی کو دینا چاہتا ہے تو اس کے دل میں اس کی علامت کیا ہے یعنی کوئی شخص اگر دیکھنا چاہے کہ اس کے پاس اس وقت ہر قسم کا خیر اور بھلائی ہے یا نہیں ہے تو یہ دیکھے کہ اس کے دل میں امام حسین کی محبت اور کربلا کی زیارت کی تڑپ ہے یا نہیں ہے اور اس کا اندازہ یقیناً مومن اپنے آپ سے خود کر سکتا ہے کہ شب جمعہ کس قدر وہ امام حسین کی یاد میں تڑپتا ہے احتمام کرتا ہے حضرت کی زیارت بجا لاتا ہے حضرت کو نماز حدیہ کرتا ہے یا جو کربلا معلہ میں موجود ہوتے ہیں وہ یقیناً ذریعہ امام حسین کا رخ کرتے ہیں یا نجف اشرف میں جو احباب ہوتے ہیں وہ یقیناً کربلا معلہ کا رخ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ امام حسین سے تعلق استوار کریں مضبوط کریں راسق کریں پیوستہ ہو جائیں امام سے اس لئے کہ امام علیہ السلام کی ذات وہ چابی ہے جس کے ذریعے سے ہر قسم کے خیر کا تعلہ کھل سکتا ہے ہر قسم کا خیر ہمیں نصیب ہو سکتا ہے شب جمعہ خصوصیت کے ساتھ حکم ہے اور ویسے ہر نماز میں حکم ہے کہ قنوط میں دعا پڑھیں ایک شخص نے میرے چھٹے امام کے سامنے جب موت کی ہولناکی کا اور قبر کی خوف اور تنہائی کا ذکر کیا تو امام نے انشاءت فرمائے تو قبر میں خوف کیوں کرتا ہے کیا تجھے نہیں معلوم قبر میں ہمارے جد حسین تشریف لائیں گے امام اس نے جیسے یہ سنا کہا مولا یہ بات کہاں پر موجود ہے امام نے فرمائے کیا تجھے زیارتِ آشورہ کے آخر میں یہ نہیں پڑھتا اللہم مرزقنا شفاعت الحسین یوم الورود اللہ قبر میں اترنے کے دن مجھے حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرمائے امام نے فرمائے یوم الورود سے مراد قبر میں اترنے کا دن ہے کہ جس رات تو پہلی رات تجھے قبر میں اتارا جائے گا اس وقت امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے کامل زیارات کی زیارت میں ایک روایت میں جملہ موجود ہے امام حسین فرماتے ہیں من زارنی زرتو ہو ولو فی نار اخرجتو ہو جس نے میری زیارت کی میں اس کی زیارت کو آنگا اور چاہے وہ جہنم میں کیوں نہ ہو میں اسے وہاں سے آکر نکال لوں گا یقیناً امام حسین علیہ السلام کی محبت ہر پریشان دل کے لیے ہر مصیبہ زدہ مومن کے لیے رہت اور سکون اور چین کا باعث ہے امام حسین کے نام سے غموں میں سکون ملتا ہے بے چینی میں چین ملتا ہے پریشانیوں میں آرام اور سکون ملتا ہے امام حسین سرابتہ مضبوط کیجئے استوار کیجئے آئیمہ اہل بیت سے توسل کا راست تک فیار کیجئے اہل بیت علیہ السلام کے مقام کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے ان کے ذریعے سے حاجات طلب کیجئے خصوصاً شب جمعہ سید و شہدہ کی ذکر کا خاص احتمام کیجئے حضرت کے مسائب یاد کیجئے زیارت امام حسین پڑھئے اور یاد رکھئے من اراد اللہ بھی الخیرہ قضف فی قلبی حب الحسین و حب زیارتی جس شخصات اللہ ساری بھلائیوں کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں محبت حسین کا چراغ جل جاتا ہے اور اس کے دل میں زیارت امام حسین کا شوق ڈال دیا جاتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت کے روز اور قبر سے لے کر قیامت تک ہر منزل پر امام حسین کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں جب تک زندہ ہیں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے اور مرتے وقت امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين